مقاطب ہوں آپ کی چینل کے تھروں کہ امید شاہ صاحب عید ایک مسلمان کا ایک بہتی اہم فریضہ ہے عید کی نماز عید کی نماز پڑھنا ہمارے لئے بہتی اہم چیز ہے اور اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں کی جتنی بھی سرکاریں تھیں شہری کشمیر سے لے کے میرے والد کو لے کر جی ام شاہ صاحب کو اس کے بعد جتنی بھی سرکاریں یہاں پہ آئیں وہ ایک دو تین مہینے پہلے سے یہ کام شروع کرتے تھے کہ عید کی نماز کا جائزہ لینا ہے کیا انتظامات ہونے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آج آپ دس دن رہ گئے ہیں ہم کو عید کی نماز کے لئے اور آپ دس دن میں یہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی وجہ کیا ہے کیوں نہیں پڑھی جائے گی میں کل ہی عیدگاہ کی طرف سے آ رہا تھا اور میں نے وہاں نظر دڑائی وہاں پہ کوئی پانی نہیں جمع ہے وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ عید کی نماز نہیں پڑھنے دیں گے اس سے صاف سر یہ ظاہر ہوتا ہے احمد شاہ صاحب کہ آپ جو بلند بانک دعوے کر رہے ہیں جو مو کشمیر کو لے کر کشمیر کو لے کر خصوص ہوں وہ غلط ہے آپ نے حالی میں کہہ دیا کہ میں آپ سپاہ یہاں سے ہٹانے والا ہوں بہت اچھی بات ہے اگر آپ ہٹائیں گے اس کا ویلکم ہوگا ہم تو کہتے ہیں ابھی ہٹائیے آپ سپاہ جیسا جو سنگین یہاں پہ یہ قانون یہاں پہ آپ نے لیا اس کے گھاو ابھی بھی ارے ایک کشمیری کے دل میں ہیں اس کا بہت غلط استعمال کیا گیا چھلی کیا گیا لوگوں کو یہاں پر یہاں ہماری ماں کو بہنوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو آپ سپاہ کے آڑ میں چلیے اب آپ کو آفس پہ ہٹا رہا تھا اس کا مطلب ہے یہاں کے حالات بہت ہی اچھے ہیں تو پھر عید نماز کیوں نہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں کے آپ کے حالات آپ کے قابو میں نہیں ہیں تین چار لاکھ لوگ اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں اور میں آپ سے اتنا ہی پوچھوں کیا یہ میرے آپ کے فریڈم آف ریلیجس پریکٹیسز میں نہیں آتا ہے یہ کانسٹیوشن میں نہیں درج ہے جس نے بھی وہ سیکشنز ہیں پچیس چھبیس ستائیس آرٹکل تو کیا آپ کانسٹیوشن کے اسی طرح اس کے دجیاں اڑائیں گے ایک دفعہ تو آپ نے اس نے اڑا لیا آپ نے پانچ اگس دوہزار انیس کو اور وہ معاملہ ہمارا ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہے دوبارہ آپ یہ کر رہے ہیں کیوں یہاں کے لوگوں نے اس کو بہت ہی سیریسلی اس کو بیوک کیا ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ آپ آپ نے آپ نے آج گولی سیدھا چلائی ہے ایک مسلمان کے دل پہ کہ آپ یہاں پر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس سے بڑی گولی نہیں ہو سکتی کوئی میں امید رکھوں گا کشمیر سے میں آپ سے بول رہا ہوں جمہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے کشمیر کے لوگوں کی طرف سے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ فلفور اعلان کیجئے کہ عید کی نماز بازبتہ عیدگاہ میں پڑھی جائے گی یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہو شکریہ